دوستو صدو موسیوالا کے جانے کے بعد سے ہی ماتا پتا کافی دکھی نظر آ رہے ہیں اور وہ ابھی تک پوری طرح صدو کے گم سے اُبر نہیں پائے مگر حال ہی میں گپی گرے وال اپنے پریوار کے ساتھ جب صدو موسیوالا کی حویلی پہنچے ان کے ساتھ ان کے بچے بھی موجود تھے جسے دیکھ ان کے صدو کے ماتا پتا کافی مسکراتے نظر آئے ان کے ساتھ ہستے کھیلتے بھی نظر آئے تو وہیں پتا گپی گرے وال کے سامنے کافی بری طرح روتے ہوئے نظر آئے آئیے بتاتے ہیں اس پورے لمحے کے بارے میں حال ہی میں گپی گرے وال اپنے پورے پریوار کے ساتھ صدو موسیوالا کے ماتا پتا کا گم بارٹنس ان کی حویلی پہنچے ایسے میں ان کے ساتھ ان کے تین بچے اور ان کی پتنی بھی تھی ان کے بچے صدو کے ماتا پتا کے ساتھ کافی ہستے کھیلتے نظر آئے جسے دیکھ ماتا پتا بھی کافی خوش دکھ رہے ہیں گپی گرے وال کا بیٹا صدو کے پتا کی گود میں بیٹھا دکھائی دیا اسی بیچ گپی گرے وال کے پورے پریوار نے صدو کی ماں اور صدو کی پرتیمہ کے ساتھ ایک فوٹو بھی کلک کروائی صدو موسیوالا کے پتا جہاں کئی سمیے سے لوگوں کے سامنے اپنا دکھ باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کے سامنے کافی ہمت سے کام لے رہے تھے تو وہیں گپی گرے وال کے سامنے وہ اپنے آپ کو کابو نہیں کر پائے اور ان کے سامنے خوب روتے ہوئے دکھائی دیئے پتا نے 29 مئی کی پوری گھٹنا بتائی کب کیسے کیا ہوا ساتھ ہی صدو سے جڑے کئی یادگار لمحے بھی ساجہ کیے وہیں سب گپی گرے وال سن کر کافی بھاوک ہو گئے وہیں پتا کے اس گمگین اور روتے ہوئے چہرے کو دیکھ گپی گرے وال کی بھی آنکھوں سے آنسو چھلک اٹھے گپی گرے وال ہمت بان کر پتا کا دکھ باٹھتے نظر گپی گرے وال سے ملنے کے بعد صدو کے ماتا پتا کا دکھ ضرور تھوڑا کم ہوا ہوگا ایسے میں لوگ اور تمام موسے والا کے پرشنسک گپی گرے وال اور ان کے پورے پریوار کی کافی تعریف کرتے نظر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ گپی گرے وال نے کافی نیک کام کیا اس مشکل گھڑی میں صدو کے پریوار سے ملے ان کے دکھ کو باٹھا اور ان کے چہرے پر مایوسی کو ہٹایا ایسے میں ان کے بچے بھی ساتھ جس سے ماتا پتا کو کافی لگاؤ ہے اور ماتا پتا کے چہرے پر کئی سمیں کے بعد اس طرح کی مسکراہت نظر آئی اگر ایسے ہی باقی لوگ بھی جا کر صدو کے ماتا پتا کے دکھ باتیں اور ان کی بھاوناؤں کی قدر کرتے ہوئے ان سے ملیں تو ضرور صدو کے ماتا پتا کا یہ اکیلا پر جلد ہی دور ہوگا دوستو آپ اس پوری خبر پر کیا کہنا چاہیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسی ہی تازہ ترین خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دھنیواد